نمسکر سواگت آپ کریانا نیوز 24 پر میں ہوں پرنسلام بھا میرے سگوینے سندھو کے ساتھ موجود آج بارڈا حلکہ چرکھی دادری جلہ اور بارڈا حلکے کے کسان بھون میں ہم موجود ہیں اور تمام کسان پردھان یہاں ہمارے ساتھ باتچیت میں بیٹھے ہوئے ہیں بنے ہوئے ہیں مدہ ہے آج کا ایک کسان پردھان بھارتی کسان یورین کے پردیش اپادھیکس یعنی کی وائس پریزیڈنٹ اور کہیں نہ کہیں ایک پیڑیت ہیں ایسے معاملے میں جو سائد ہی نہیں ہونا چاہیے اور سیدھے سیدھے الجام جو ہے آروپ جو ہے عام آدمی پارٹی کے ایک کاریہ کرتا پر ایک جو ہے کتھت نیتا کے اوپر لگائے جا رہے ہیں کیا کچھ پورا معاملہ ہے کیا کچھ جو اس معاملے کے پیچھے کی سچائی ہے ساری باتچیت ان سے گریں گے کس پرکار جو ہے ان کا ویواد شروع ہوتا ہے اور اب جو ہے ویواد کہاں تک بڑھ چکا ہے کیا کچھ جو ہے ساری باتچیت ان کی اب تک چل پائی ہے کیا کچھ اس معاملے میں کاروائی ہو پائی ہے اور یہ اب بھی جو ہے پیڑیت ہیں تو اس کے پیچھے کا کارن کیا ہے پردان جی سب سے پہلے تو اپنا پریچے دی دی سب سے پہلے تو میں آپ کے چنل کو دنیواز کرتا ہوں کہ سمیں سمیں پہ اپنا ہماری کسانوں گریبی کو آواز اٹھائی اس کے بعد دوہری ہماری بیٹی سی آئیہ سب میں جس نے ہماری عیجت اوچھی اٹھائی کنگنہ رانوت نے ہماری بہن بیٹیوں کے بارے میں ملٹا ملٹا بولیا تو اس نے جو کاروائی کی اس کا مصمر کرتے تن مندن سے ہم اس کے ساتھ ہے پورے کسان مزدور سبساتھی اس کے ساتھ ہے تن مندن سے جو معاملہ ہے وہ کیا ہے کس طرقے سے آپ پیڑی تھے کیوں پیڑی تھے معاملہ یہ ہے جی میرا کوئی معاملہ تھا تو اس میں راکیس چاندواز میرے گھر جا کے بولے یہ معاملہ تو میں سلٹوا دیوں میں کافی جانکار ہوں اور آپ پیڑی پریشان آپ زیادہ گھونے اس کو کہ آپ مجھے پچاس آر روپے دے دو تو علاقہ اس ٹائم میرے پاس پچاس آر روپے نہیں تھی لیکن میں نے ادھر ادھر سے کر کے اور میں پیڑی تھا بھی تو میں نے اس کو پچاس آر روپے دیئے اور اس نے مجھے گمرا کرتے ہوئے کافی ٹائم کافی ٹائم نکال دیا اس نے اس نے وہ کہ لوگ آئی اکت چندگڑ ڈال دیا جو پیشے نہیں لگتے وہاں پہ رہے کرنے آباد میں مجھے نوٹیس آیا کہ آپ آؤ بیان درز کرو وہاں آگا ہے تو جج صاحب نے کہا ہے کہ آپ سے کسی پیشے نہیں لے لیے میں نے بتایا جی میں پچاس آر روپے لے گئے اور کوئی وکیل بھیس باقی کوئی پیشے نہیں لے گئے تو بولا یہاں پیشے نہیں لگتے پیشے کسی لے لیے مجھے راکستاندو آہل وکیل کے نام سے لیے تھے بولا اس کے موں میں آٹ ڈال کے پیشے ہوا پہ لے لینا ہم پیشے نہیں لیتے یہاں پہ پہ پھر ہی شیوہ آئی ہے جج کا کنے بہت اچھا جج تھا بہت سمجھا ہے مجھے کہ آپ کا کیس دادری سسنجز کے چلے گا ہم وہاں اپنے اوٹر بھیجتے ہیں منی یہاں کہ راکستاندو آسکو بتایا وہی بہت اوشی اس طرح بات ہوئی بولیا وہ بیچ میں پیسے کوئی کھا گیا اور میں آپ کے پیسے دیوں گا اس طرح کرتے کرتے اس سال تیہرہ بھیلے مارچ کی بات ہے ستائی مارچ کی یہاں ملیا راکستاندو آسکو وہ پیسے کافی ٹائم نکال دیا وہ پیسے دیا مجھے ضرورت ہے تو بولے ہم میرے پاس ہے پیسٹول ہے لائشنس کا اور بگر لائشنس کے بھی ہو سکتے ہیں پیسٹول تو بولے گوڑوی مار دیوں گا اور تیرہا کیا وجود ہے ہم یہاں کے مالک ہیں یہ ہے تو آپ مالک نہیں ہو یہاں کے جو مالک ہیں انہوں نے ہمیں بس آرہا دکھ شک میں ہمارے اوپر چھتری کرتے ہیں یہاں کے جو پردان ہے مالک ہیں جو باشند ہیں وہ ہماری مدد کرتے ہیں سمیں سمیں پر جو بھی دکھ سکھ دکھ میں ہمارے ساتھی ہے تو ہے کیا چیز بلے وہ میرے بھائی تیرے بھائی نہیں ہے تو تو گدار آدمی ہے تو اس نے مجھے دمکی دی کہ میں اٹھوا دیوں گا ترے کو مار دیوں گا یہ کر دیوں گا ترے پریوار کو اٹھوا دیوں گا جو ٹھے کے سمڑے دیوں ملے اس کی کم لیٹ اسی ٹائم میں بڑڑا تھانم دے دی بڑڑا تھانم کم لیٹ دی کے بعد میں چیار پاس بڑڑا تھانم ملیا تو مولیا آئی او ٹرننگ پہ گایا بھائی دو مہینے ماہیا کا مہینے ماہیا کا اسی ٹالتا رہا تو باد ہوں مجھے پتا لیا کہ یہ اہتھو تو اس سے ملیا ہویا ہے یہ اکٹھ چائے پیتے ہیں شام کو گلا پیالی بزاتے ہیں اور پروپٹیا کام بھی کٹھائے کرتے ہیں یہاں بڑڑا تھانم اہتھو اور یہ راکش چاندواز تو میں نے پھر شیو ملڈو لگا دی درکاز ہے شیو ملڈو درکاز ہاتھ پہ ہی ہے یہ لیکھ کے دے دیا رہا کہ ساندواز کو کہ بھوپ شنگ دلال نے آپ کے اوپرے جوٹھی درکاز دے رہے کی اور میں نے یہ دستک کر دیا مہر لگا دی اور آپ کاروائی کرو اس کے اوپر آپ کو کیسے پتا چلا میں بڑڑا تھانے میں گھایا تھا تو وہ بڑڑا جو سٹاپ ہے اس میں سب بہت اچھے آدمی بہت نئے یوٹھ ہیں نئے لڑکے ہیں وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں رحمت آتا ہے آپ کے اوپرے بیرد عمر میں اور آپ کے ساتھ یہ گداریہ چکر ہے یہ راکش سے ملیا ہویا ہمارا نام نہیں لینا اور یہ اس سے ملیا ہویا اس کے ساتھ سرابیتر پروپرٹیا ہندہ کرتا ہے بڑڑا یہ بات مجھے بڑڑا تھانے میں بتا لگا جی چلو پردار جی ساری بات ٹھیک ہے لیکن آپ نے جکر کیا شروع میں ہی راکش چاندواس کا اب یہ بتائی کہ راکش چاندواس ہے کون جس پر آپ آروپ لگا رہے ہیں جس کو آپ نے پیسے دیئے کیس کو لے کر جو آپ کا کوئی بیواز چل رہا تھا اس کو لے راکش چاندواس اپنے آپ کو آر ٹی آئی کا بہت بڑا ملو ڈوکٹر بتاتا ہے کسی کے اوپر بھی آر ٹی آئی لگا کے اس کو گمراہ کرنا بلیک مل کرنا یہاں جتنے بھی عدیقاری ہیں جنہیں بینک میں سبھی کو اس نے پریحان کر رہا کسی عدیقاری پوچھ لے آپ ہر عدیقاری کو اس نے ناک بدم کر رکھا ہے تو یہ عام آدمی پارٹی کا سچی بتاتا ہے عام آدمی پارٹی کا سٹیٹ سیوزک ہے عام آدمی پارٹی کا کسان نیتار یا کسان پردان بتاتا ہے آپ کے مجھے پتانا جاتا ہو اگر اس کے اوپران کس نہیں لگایا اس کو پارٹی سے نہیں نکڑا گیا تو عام آدمی کو بڑھا لکا دادری لکا گاؤں میں گزنے نہیں دیے گا کیونکہ یہی طرح گھٹیا قسم کا آدمی ہے اس چلے آزاروں آدمی پر احسان ہیں اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے میرے اوپر اب احصے لکھوا کے کہ اس نے جھوٹی درکاہ دے رکھی اسی درکاس کے اوپر ایک کروڑ روپے کا معنی کا نوٹش دے رکھا ہے جبکہ میرا کھانا پڑا چھوٹ رہا ہے میں پاکل ہو رہا ہوں میری گرہ والی بیمار ہے میں خود آٹھ کا مریض ہوں اور سیعت میں ختم بھی ہو جاؤں یا کچھ کچھ کر بھی سکتا ہوں دکھ میں اتنا پریشان ہوں اور پولیس میری کوئی مدد نہیں کرتی یہ ملیا ہوا ہے اس سے سو پرنٹ میں آزار بار کوں گا یہ اس سے ملیا ہوا ہے اور یہ بولتا ہے کہ میں اوپر سے آئے ہوں اوپر میرا لگاو ہے اور میرا تو کچھ مجھے کہا ہے میرے ساملے میں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا اوپر لگاو ہے اور میں خود بھی تیرے اوپر کیس کر سکتا ہوں کہاں باتا رہے ہیں اوپر سرکار میں کھٹر سے ہوگا یا کسی اور سے ہوگا اس طرح باتا رہا میں کشان مزدور کی شیوہ پچاس سال چالے سال سے لگا شیوہ کرے ہیں میری طرف کوئی انگلہ نہیں اٹھا سکتا کہ یہاں میں کسی پانچ پیش لیا یا کسی مدد میں نہیں گیا ہوں یا پچھے ہو گیا ہوں بیش بار میں نے پوچس کی لادھیا کھائی ہے کسانوں کے لیے میں بھی کسان ہوں ہمارے لیے کتنی ہی بار بلو پریشان ہویا ہوں پولیش نے تنکیا لیکن ہم نے کسانوں کا سادھیا ہمیں سے راگے بھی جب تک جیئیں گے تب تک کسان کا سادھیا لیکن اس آدمی سے میرا کس طرح پچھا سوٹے یہ تو ایک کروڑ روپے میں کہاں سے دوں گا میرے پاس تو سو روپے بھی سچا ہی یہ ہے کہ میں نہایت گریب گھر سے ہوں میرے پاس سو روپے نہیں آج دینے کے لیے اگر یہ سو دو سو روپے مانگ لیتا ہے میں کسی یہ لیا کے دے بھی دیتا پچھا سوٹانے کے لیے ایک کروڑ روپے کہاں سے دوں گا ایک کروڑ روپے بتا رہے کہ ایس ڈی ایم کے اوپر بھی ایسا ہی نوٹیش دے رکھا ہے اس سے بھی ایک کروڑ روپے مانگ رکھے کہ ایک کروڑ روپے دے لیں تو سزا کروڑا ہوں گا اور پھر بھی بعد میں بھی دیڑے پڑے مانا لیں تو یہ تو لوٹے رہا ہے لوٹ رہا ہے تو ہم کہاں سے اس کی پورتی کریں اور مجھے خطرہ ہے میرے اوپر کوئی بھی کیسی یہ یہاں ایس ڈی ملکے بڑھوا سکتا ہے میرے پر میرے پریوار پر میرے بچوں پر میرے پتوں پر یا اٹھوا بھی سکتا ہے یا مروہ سکتا ہے یہ ایسا چوہ تلے گم رہ ہو چکا ہے کہ اس کو شیوہ راکیس چاندواز کو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا آج چاندواز راکیس کو پتا نہیں کیا سمجھ کیا مان رہا ہم راکیس چاندواز کو اس کے پتا دکاریوں سے انروت کرتے ہیں کہ اس کو پارٹ جی نکڑا جائے نہیں تو آپ کو گام میں نہیں گھسڑے دیا جائے گا کیونکہ یہ اتنے گھٹیا قسم کا آدمی ہے اس نے لوٹ بزارہ کی ہے اور کسانوں کو پریشان کر رکھ ہے تمرسہ خاص باتچیت میں کسان پردھان بنے ہوئے ہیں بھوپ سنگھ دلال حالانکہ اپنی پیڑا بتا رہے اپنی ویتھا بتا رہے کس پرکار ان کو پریشان کیا جار بھئی آپ نے سچوں سے پوچھا کہ آپ نے کچھ کاروائی کی ہے آگلے سے کیا بیان لیے ہیں آپ نے جاننے کی کوشت بیلکھل میں نے پوچھا جانت کرانتی پارٹی جگویر نہیں تو ان کو لے جاتا میں ان کی بیشتی ہوتی کیونکہ اس کی بیشتی کری تو ان کی بھی کرتا چلو بھلا ہے کہ پردان جی تو یہ پردان جی ساتھ تھے آپ ان سے پوچھلو بیری ایس بات کیا آپ نے کسے لکھے دے دیا بولو میری مرزی اس کرشی پہ بیٹھا کچھ لکھے دے سکتا ہوں میری مرزی کیا چاہتا ہے تو جو میں نے کیا ہے وہ میرا آدم ایر اس کے خلاب میں ایک سبت بھی نہیں لکھ دیوں آپ کو اگر تجھے کچھ سئیے تو آرٹی لگاؤ پھر میں آپ کو کچھ دیوں گا لکھ دیوں گا وہ میری مرزی اتنا گرمند ہم یہ زندہ میں بھے بھے کا مول بھڑڑا کا کوئی مالک نہیں ہے ہم بھے میں جی رہے ہیں پولیس پتا نہیں کب کہا کس گاؤ میں کیا کار کرتے اور ہم ہمارے بچاؤ کے لیے کوئی ہے نہیں ہم کھالی کسان مزدور ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے ہمارے کروائی ہماری جو ہمارے پردان سٹیٹ پردان راشنی پردان ان سے ملکے اور آگے کی کوئی بڑی کروائی کے لیے ہمارے پردان جی سلا لیں گے یہ داریز لے پردان بھائی کیا کیا جائے یہ بتائیں گے اس حساب سے ہم آگے کی کروائی کریں گے تاک ہمارے جو آروپ ایسے چو کی اوپر لگائے ہیں تھانہ پر بھاری پر آروپ لگائے ہیں کہ کھین کہ ان کی جو کاری سیلی ہے اس پر سندے پیدا ہوتا ہے جو کسان نیت اپنی ویتھا بتا رہے تو سندے اتپن ہونا لاجمی ہے سوا بھاوی ہے حالانکہ ہم ان کے آروپ کو ستیابت نہیں کرے کہ سچ بول رہے لیکن کہیں کہیں پیدا بتا رہے ہیں جنت کے سامنے رکھنے کا پریاس کر رہے تو آگے کیا کر ہوئی جو اپنے ارادہ بنایا ہے کوئلٹ میں لے کر جائیں گے اس معاملے کو کیا کریں ہوں ہم گریب کسان ہمارے پاس کچھ نہیں ہے میں کوئلٹ جائیں گا دس پندرہ آزار روپے ہو کل لے گا پھر کوئلٹ میں لمبیت معاملے ہیں دس دس بیش بیش سال کے سلے گے تو تب تو جندا نہیں رہوں مجھے نیا کامل ہے میں تو شرف بائی چا رہے کسان یونیون سے میرے پردان جی ہیں ان کے صحیح بائی بٹھے کسان ساتھی بٹھے ان کے صحیح سے اور ہم نیا لیں گے جندا باد مرد ہم دوب میں بڑھنا پڑے دوب میں بٹھیں گے برسات میں بٹھیں گے ہم جندا باد مرد باد نیا لیں گے باقی کوٹ میں جاؤں اگر میرے پاس پیسے میرے پاس کچھ نہیں ہے پیسے کھلے وکیل پیسے لے گا کانزو پیسے کرایے لگے گا میرے پاس آئے نہیں کچھ بھی دینے کے پاس میرے پاس عزت تھی میری عزت راک چاندوار نے ختم کر دی اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ لئی ہے میں کروائی باہی سارے کروائی کروں کروائے 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 ماملہ یہ تھا جی بوپ سنگ میرے اتھانے میں ساتھ لے کر گیا تھا تو آپ اتھانے میں ساتھ گئی کیسا وہیوار جو ہے سچوں کا لگا کیسی باتشیت کی کیا کچھ را اصلاح سے امنا پوچھا بھائی اسکو کلنچٹ کیسے دی آپ نے دو اس کے بارے بھائی آپ نے کیسے دی لوا پارٹی لگا لے دا دی دس روپے مل لیا آپ کو محوش نہیں دے سکتا آپ کو تو اس آدمی کے اوپر بیار روپ اس کو بلانا تو چاہی تھا اور کسی کے گواہی کروانی تھی کروات گواہی لوگ آقو مل مل میں بھائی 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 ایسر صاحب نے ایسر صاحب ان کو اطلاع کرنے کا پریاس کی انہوں نے فون نہیں اٹھا ایسر گواہی نہیں یہ بھی نہیں آیا کوئی فون بگیر کوئی فون یا سا ساتھ بار میں خود دھانے میں گیا مجی آپ بلاتے بھی نہیں بلے بلائیں گا آئیو نہیں آئیو آئیو نہیں آئیو خود گیا ہوں چل کے مجی وہ کاروائی کرو اس میں درکا دے رکھی ہے اس میں کاروائی کرو بھائی آئیو کرے گا مجی آئیو ملو تڑکہ ختم ہو جا یا پرموسن ہوگی بڑو اس پی بن جا اور تو پھر بلو بات کی بات آگے کیوں چلتا ہے تو میری طرف دیکھ میں کون ہوں کہتے کہ ہم نے فون کیا آپ کہتے کہ ہمارے پاس ایک بار بھی فون نہیں آئیو تو کہ اگر آگے چل کے ایسی بات ہوگی فون کی جائے فون کیا ہو نا تو یہ میرا موائل کیسے بات کرے آئے مہ جی آپ حچ تو بولے تیج بات بول مہ ٹھیک ہمارے تو یہ بات ہوگی تو جو میں کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں چل پیٹ کے نمبر دکھا اور میں ہوں تب تک آنہ نمت تیرے اوپر کیس بنائے دیو دو دو مجھ یہ دمکی دی ہے کہ میں اگروادی ہوں کسان جیوی ہوں میں کوئی ڈاکو یا کریم لنوں میں کوئی بھورا کام کرکھے میں سب کسان کسان نیتا ہوں چالی سالے کسان بیچ میں رہتا ہوں بار بی کرنا ٹکتا میں گیا ہوں بنگلور تک کسان ساتھ گیا ہوں دلنے پر جیو اور یہ کسی بول رہا ہے مجھے میرا مان سممان کرنے چاہیی تھا عیجت سے بات کرنے چاہیی جبکی اس نے مجھے دمکایا گھمیڈے والا ہی بات کی چو ہوگا میرا اوپر لگاو ہے اوپر کسی لگاو ہے اوپر والے بری جیوی کسی کو جی تو پردان کیا کچھ رہا ہے کیونکہ کسان نیتا ہیں کسان نیتاوں بتایا وہ اپنے آپ کو آلٹی ایکٹیویسٹ بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی میں کسان سہل کے بھی وہ پردان وغیرہ ہے تو کئی پدوں پر وہ ہے تو کہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے لوگ پارٹیوں کو بھی خراب کر رہے ہیں اس راکستان واش کا آج سے پانچ سال کے اندر آرٹی اے لگا کر اس کا پیسہ ہے دھندہ بنا رکھا اس نے عام آدمی کی آرٹی اے لگا دیتا ہے سرپنچوں کی کسے ان کی کمزوری ان کے محکمے سے پوچھ لیتا ہے وہ یہ بلیک میل کا دھندہ کرتا ہے اور ہماری یہ مانگ ہے کہ آم آدمی پارٹی جلائی کائی اسے بھی اس کو پارٹی سے نکالا جائے اس کو سچی پر سے اٹھا جائے عام زیادہ اور کافی اس کے دندہ ہے اور اس کو آم آدمی پارٹی کو بھی گاؤں میں نہیں گھنے دیں گے نہیں تو کسی کسان مند پر نہیں بولنے دیں گے اگر سنگیان نہیں لیا تو جلال دیکس نے اس کے بارے آم آدمی کسان کسان سہل کی دیر کھئے پارٹی کے اندر اور کسان پردھان جس طریقے سہنی پر آروپ لگا رہے تو کیسے جو طالب آج کے دن یہ جلاس چی بد دری پہلے یہ بلوک دیکھ سوال ڈاگ اور کوئی یوں کرتا ہے کہ مانو عدی اس کا پرموک ہوں اس دلواتا لوگوں کو برمیت کرتا ہے آر ٹی آئی لگواتا لوگوں کے پاس لگواتا آپ لگاتا وہ تو لگاتا ہے اور اس کا اپنا چھوٹ کر کے پیسہ لے کر اس کو چھوڑے آر تک اس نے کسی برست آچار کو انجام تک پونچا ہے نہیں پونچا ہے مارے خیال سید بیچ میں سمجھوتا کر لیتا ہے ساتھی ہیں آپ کے ہر سنگرش میں ساتھ رہا اندر ساتھ رہ تو آپ تنمن دھن سے ساتھ ان کے جب تک نیائے نہیں ہاں بو سنگ جی کا تنمن دھن سے ساتھ دیں گے کئی آگے جانا پڑے گا تو یہاں بھی آدم پارٹی کا برود کریں گے کسان من پر نہیں آنے دیں گے کسی کو گاؤں میں بھی ان کا برود کریں گے تمام کسان پردھانیاں موجود ہیں ایک بار میں سبھی سے ایک سرور میں جانا چاہوں گا سبھی اپنے پردھان کے ساتھ ہم پردھان سی کے ساتھ ایسے اندیا نہیں دیں گے ہم راپس ہی نا پڑے گھڑا کون بوا دیں گے کون راکستان کون چیت کی موڑی ہے اس کائر کو سبت سکھائیں گے ہم کسان نتا ہیں ہم ان پیدا کرتے ہیں اور ان کھلاتے ہیں اور پسو پالتے ہیں پسو دوچ پلاتے ہیں سب کو اور کسی ہر چال ہو اس تو 쪽 کسی سوٹے موٹر ٹھے تف سوٹے کسی کرو کل سو Faz بر ببر نتا یا مودی کا لاؤ بڑے سے ٹکر لیو پاڑ سے وہاں بتا کیا گریب آدمی کا ایٹی آئی لگاتا ہے وہ تمام کشان پردان جو یہاں موجود ہیں سب ہی کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے اپنے پردان بھوف سنگھ دلال کے ساتھ ہیں اور جب تک نئے نہیں ملتا تب تک جو ہے سنگھرش کرتے رہیں گے بھوف سنگھ دلال کا صاف کہنا ہے کہ ان کو جو ہے نئے نہیں ملا بلکہ ان نئے جو ان کے ساتھ ہوا انہوں نے نئے پالکہ سے بھی نئے مانگنے کی جو ہے بہار لگائی لیکن وہاں سے بھی کہیں کہ جو نئے کے رکھ سک جس پولیس کو بتایا جاتا ہے وہاں سے بھی ان کو جو ہے کوئی بہتر سنگیت نئے کا نہیں مل پایا تو ایسے میں اب دوبارہ آپ کے جو ہے سکایت لگائیں گے آپ یا پھر اس معاملے کو کہاں تک لے کر جائیں گے میرا کشان ساتھیوں کے ساتھ ساتھوں میں ہماری خواب پنچائد ہماری سورانے خواب پتچیس جس میں ہم بھی آتے ہیں ان کے اوپر پورا ورسہ ہے کیونکہ آج تک ہماری خواب نے جو بھی پھجلہ لیا ہے بس سو کا سو صحیح نرنے لیا ہے چاہے کسی کا بیٹا ہو چاہے کسی کا باپ لیکن پھک سپات نہیں ہوا تو میں بھی خواب میں اپنی یہ درکاس لگاؤں گا اور خواب کے بھائیوں کو بتاؤں گا کو اوگت کراؤں گا کہ بھائی میرے ہاتھ ایسی اس طرح انعائے ہوا ہے تو آپ میری مدد کریے اور میرا یہ کاغذ دیکھیں میری کہانی شنیے تو مجھے سو پرہنٹ بھی سواس ہے کہ مجھے نیائے ملے گا کیونکہ ہماری خواب پنسائد بارڈا کی شروعہ نے خواب پنسائد کبھی بھی نردوس آدمی کو شزا نہیں دی آج تک اور یہ نیائے کرتی ہے ہمیشہ مجھے پورا بھی سواس ہے ہماری خواب مجھے نیائے دلائے گی آپ کو سماج کے اوپر بھروسہ ہے سماج کو اکٹھا کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی اس معاملے میں کیا تھا میرا سماج کے اوپر سو پرہنٹ بھروسہ ہے اور ہماری خواب پرس تو دو سو پرہنٹ بھروسہ ہے ہماری بارڈا کی اریانہ میں سب سے بڑیا اچھی سوی کی خواب ہے کیونکہ اس میں کبھی بھی انعائے نے ہوا ہے آج تک جس نے اس میں اپنے عرضی لگائی ہے تو اسے نیائے ملے آج تک اور مجھے بھی پورا بھی سواس ہے کہ مجھے بھی نیائے ملے گا تو کہنا کہیں ساری بات چت ہوئی ان کا صاف کہنا ہے کہ جو نیائے پالکہ اس پر سے جنت کا بھروسہ اٹھا ہے کیونکہ جس طریقے سے گلت طریقے سے کاروائی کیا جاری کیونکہ انہوں نے صاف طور پر کہا ہے کہ جو پولیس احساسٹو ہیں انہوں نے صحیح طریقے سے جانت نہ کر کے کاروائی نہ کر کے گلت طریقے سے جو ہے انہوں نے جس کے خلاف سکایت دی اس کو کلنچٹ دے دی اور کہیں کہ واپس ان کو ہی دھمکانے کا پریاس کیا جارہا ہے ایسے میں سندے اتپن ہونا بھی لاجمی ہے سوال اٹھنے بھی لاجمی ہیں اور کہیں نہ کہیں اب جو ہے سک کے گھیرے میں پولیس بھی ان کے آ چکی کیونکہ ان کو وہاں سے نیائے نہیں ملا اور ان کا صاف کہنا ہے کہ ان کے ساتھ اب تک جو ہے انیائے ہوا یہ اب تک جو ہے پیڑی تھے ہیں مارے مارے گھوم رہے حالانکہ کب تک نیائے مل پاتا یہ بھی دیکھنے والی بات رہے گی تو وہیں دوسرے پک سے بھی باچت کروانے کے پریاس کریں گے کہ جو آروپ انہوں نے لگائے ہیں ان میں کتنی سچائی ہے اور ان کا کیا کہنا ہے ان کا صاف کہنا ہے کہ سچوں نے جو ہی ان کو کاروائی کا کوئی بھی ثبوت پیس نہیں کیا کیا کچھ جو ہی انہوں نے بیان لیے نہ ہی ان کو اطلاع کیا گیا نہ ہی ان سے کسی بھی پرکار کے سکایت کے دوران بیان لیے گئے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں پولیس کی کاروائی پر سوال ضرور اٹھ رہا ہے تو یونی سب باتوں کے ساتھ میں پرنس لامبا میرے سے احمان سلامبا کے ساتھ ہری آنا نیوز 24 نمسکار جہیں